ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چیلنج سیول فیلڈ انجینئر دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ٹوٹا ہوا ایک پرانا قلعہ ہے اس میں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سارا پتھر کا کام ہوا ہوا ہے سٹون میں جنرل رکا اس قلعے کو دیکھ کر میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جس میں میں آپ کو بتا سکوں کہ پتھر کی وال کی کوانٹیٹی اور اس کا سیلف ویٹ یہ کیسے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے میں سارا آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اور بنے رہنا میری ویڈیو کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک سکیچ بنا رکھا ہے رٹینی وال کا جس کی لمبائی چار میٹر ہے جس کی ہائٹ تین میٹر ہے اگر آپ فرنٹ سے دیکھو گے تو یہ آپ کو ایسے دیکھے گی اگر آپ کے اسی رٹینی وال کے در سائیڈ وے کھڑے ہو جاؤ گے اور ادھر کو دیکھو گے رٹینی وال کو تو یہ آپ کو دیکھے گا ایسے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ٹیپ پر میں دیکھے گی اے شیپ میں ٹھیک ہے نیچے سے چڑھائی اس کی بارہ سو ہے ایم ایم میں نے میٹروں میں لکھی ہوئی ہے 1.2 اوپر کی جو چڑھائی ہے وہ 0.6 ہے جانے کی 600 اوپر والے کو میں نے اے نام دیا ہے نیچے والے کو میں نے بی نام دیا سب سے پہلے میرے کو یہ کرنا ہے اے رٹینی وال کو جو میری ٹیپ پر ہے اس کو ٹیپ پر کاٹ کے پہلے میں نے ایسے سکوئر میں بنانا ہے سمجھ رہے ہیں مدرہ ٹیپ پر کاٹ کے میرے کو ایسے سٹیٹ بنانا پہلے تب اس کی میں ایریہ نکالوں گا ایری کے بعد اس کا بولیم نکالوں گا دیکھیں کیسے نکالتا ہوں بلکل سیمپل ہے کچھ ہی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کی دیمینشن لکھتا ہوں ٹھیک ہے دیمینشن لکھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کی جو رٹینی وال کی جو میری لیندھ ہے ٹھیک ہے وہ کتنی ہے چار میٹر یہاں پہ رکھ دیتا ہوں آپ کو دیکھتا بھی رہے گا لیندھ چار میٹر ہوگی ٹھیک ہے ٹاپ بیٹھ شورٹ میں لکھنا ہوں ٹی ڈبل جو جنے کی ٹاپ بیٹھ کتنی ہے میری چھے سو ٹھیک ہے اور بوٹم بیٹھ کتنی ہے بوٹم بیٹھ کتنی ہے میری بارہ سو ٹھیک ہے ٹاپ بیٹھ ہوگی بوٹم بیٹھ ہوگی لیندھ ہوگی اس کی ہائٹ کتنی ہے اچ تین میٹر ٹھیک ہے یہ میرا اس کی ڈیمینشن ہو گئی ہے چلو اب اس کا پہلے ایریا نکالتے ہیں ایریا نکالنے کے لیے ایکس سیکشنل اوپ ایریا ایکس شیکشنل ایریا ٹھیک ہے ایکس سیکشنل ایریا اے اس کا فارمولا اے پلس بی اچ بائی ٹو یہ فارمولا ہے ابھی ایریا نکالنے کے لیے میرے کو اے کتنی ہے میری جو میں نے اوپر مانی تھی یہاں پہ دیکھئے اے ہے میری یہ والی اے چھے سو بی کتنا ہے میرا یہ والا اے میری یہ چھے سو ہے بی میرا کتنا یہ بارہ سو ہے ٹھیک ہے تو اے میں نے چھے سو لکھ لیا پلس بی میری کتنی ہے بارہ سو ہائٹ میری کتنی ہے تین میٹر ٹھیک ہے تو ڈیوائیڈ بھائی ٹو جب اس کو کیلکولیشن کر دوگے تو آپ کا آ جائے گا دس پہنٹ آٹھ میٹر سکیئر ابھی میں بتاتا ہوں دوستو یہ میٹر سکیئر میں آ گیا میٹر سکیئر میں کیسے آیا اس کی یہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سکیئر بھی ہے وال بھی سکیئر بھی ہے اور یہ میٹر میں ایسے آ گیا یہ میرے اس کی ایوریج آگی اور یہ میرا اس کی حیٹ آگی یہ ایسے یہ میری ایلون کی تو یہ میرے میٹر سکیئر میں آگیا ابھی میرے کو اگر اس کا کیا بولتے ہیں وولیم نکالنا تو میرے کو اس کو ملٹیپلائی ایل سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہیں پہ لکھتے تھا ہوں سائیڈ میں ٹھیک ہے وولیوم وولیوم نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا area into length یہ area میرا کتنا ہے 10.8 length کتنی ہے ٹھیک ہے 4 میٹر into 4.0 جب اس کو calculation کروگے 10.8 multiply 4.0 تو یہ آپ کا آگیا 43.2 mq ٹھیک ہے یہ 43.2 میرا mq آگیا یہ کیا آیا یہ میرا پوری وال کا وولیوم آگیا ٹھیک ہے پوری وال کا میرا وولیوم آگیا ٹھیک ہے تو ابھی یہ تو میرا وولیوم آگیا ٹھیک ہے ابھی اس میں پتھر کا ویڈ کتنا رہے گا وہ نکالنا ہے کیونکہ پتھر تو ویڈ میں مگا ہوگی نا unit weight of stone ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا 2300 kg پر mq 2300 kg پر mq میرا پتھر لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میرا کو کیا کرنا پڑے گا ویڈ نکالنے کے لئے وولیوم آف وال multiply weight of stone وولیوم وال کتنا میرا 43.2 ویڈ 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 ٹھیک ہے میں mq کو اس سے multiply کر دیا دیکھئے 23.2 multiply 23 ویڈ یا گا نڈین میں 360 نڈین میں 360 ٹھیک ہے تو یہ میرا کس میں آگیا یہ میرا kg میں ٹھیک ہے تو اتنا آپ کا kg پتھر لگے گا کس میں یہ پوری retaining wall ٹھیک ہے تو دوستو اتنا ہی تھا یہ ایسے اس کی quantity نکال نہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی سکرین شوٹ آپ نے لینا تو لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے سائیڈ میں یہ بہت کام آئے گا تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے thank you ملتے